یہاں پر ایک بار ہمارے درشکوں کو تباہی کے جو نشان ہیں وہ بھی ایک بار دکھائیں زرہ فل سکرین پر جس طریقے سے وہاں پر ٹانک سوینک سب خراب ہو پڑا چکے جن کے اوپر بمبارڈمنٹ ہوا ہے شاید آپ نے اس طریقے سے یہ تصویریں ہمیں نشط طور پر حیران کرنے والی ہیں یہ تصویریں آپ دیکھیں کس طریقے سے جو حالات ہیں یہاں پر کس طریقے سے خراب ہو گئے یہ دیکھیں آپ یہ ارمینیا اور ازربائیجان کی تصویریں اب میں سیدھے اپنے گیس کے پاس جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ٹو وینڈو میں کچھ ویشولز ہمارے سامنے ہیں ذرا دکھائیں وہ تصویریں دکھائیں جو ابھی کچھ اور آئی ہیں یہ دیکھیں آپ کس طریقے سے ازربائیجان کے جو سینک ہیں وہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں یودھ کے لیے چلے وولنٹیئر لیکن میں چاہوں گا یہاں پر کچھ ایکشن ویشولز بھی اور لیفٹ میں دکھائیں یہ یہ تصویریں آپ کو ان تصویروں کو دیکھیں اور حیران کرنے والی یہ تصویریں ہمارے سامنے یہ جو یودھ ہو رہا ہے سر اس کا آپ جیو پولٹکس میں اوورال ایمپیکٹ کیا دیکھتے ہیں سوشان سار میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو یودھ چل رہا ہے اس کا جیو پولٹکس میں اوورال ایمپیکٹ دیکھیں نشاند ابھی کہنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ یہ یودھ کتنا آگے بڑھتا ہے ابھی تو بلکل میرے خیال بلکل نائف سیچ پر ہے یہ یہ اس طریقے کی جھڑپیں پہلے بھی ہو چکی ہیں شاید اتنی تیور نہیں ہوئی لیکن اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو پھر جو ایک نیا گھٹ جوڑ بنانے کی کوشش ہو رہی تھی اس خطے میں ترکی اور روس کے بیچ میں اور ترکی نیٹو میں ہوتے ہوئے روس کے ساتھ اپنی نزدیکیاں بڑھا رہا تھا اور تمام جو باقی اسلامی دنیا ہے خاص طور عرب دنیا ان سے ایک لحاظ سے الگ ہو رہا تھا تو پھر کیا روس کیونکہ ترکی پوری طریقے سے ازربائیان کے ساتھ ہے اور روس کا ارمینیا کے ساتھ سمجھوتا ہے تو پھر ان کے جو آپسی ریلیشنشپ ہے اس میں کیا اثر پڑے گا یا یہ دونوں جو طاقتیں ہیں دونوں سائیڈوں کو آرمینیا اور ازربائیان کو الگ الگ کر دیں گی اور یود کو آگے نہیں بڑھنے دیں گی لیکن اگر یود ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پر ایک پرابلم آئے گی اسی کے ساتھ ساتھ ایران بھی بیچ میں پڑے گا کیونکہ وہ ازربائیان کو سپورٹ کرتا ہے ازربائیان کے ساتھ ہماری کوئی دوستی نہیں ہو سکتی کیونکہ ازربائیان تپیکل وہ اسلامی دنیا والا کام اور پاکستان کا سمرتھن کشمیر کے اوپر وہ تمام چیزیں تو ہمارے لئے تو اگر آرمینیا ان کو تھوڑا سا کرتا ہے دم دیتا ہے تو ہمارے لئے تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہم کو تو آرمینیا کے ساتھ ہی کھڑا ہونا پڑے گا اور اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے ورش پدھان منتری موڈی نے بھی آرمینیا کے لوگوں سے ملاقات کی تھی جو ترکی کے وہ جو اسلامو فاسس لیڈر ہے تیب اردوگان اس کے بیان کے بعد ہم نے خاص طور پر گریز کے ساتھ وہاں پر سائپرس والوں کے ساتھ آرمینیا والوں کے ساتھ ان سب سے ملاقات کی تھی ترکی نے ویسے بھی ایک نرسنگ ہار کیا ہوا ہے آرمینیا میں اور دوبارہ سے کرنے کو یہ اردوگان ٹائپ کے جو اسلامی سٹیٹ کے لوگ ہیں اور اس نے اسلامی سٹیٹ ٹائپ کے سولجرز بھی بھیجے ہیں ازائر باجائن جو آتنگوادی ہیں تو ایک لحاظ سے ترکی وہی رول پلے کر رہا ہے جو پاکستان پلے کرتا تھا کہ آتنگیوں کو ٹرین کرتے ہیں اور پھر تمام اپنی پولیٹکس اور اپنی فورن پولیسی کے لیے ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ترکی وہ رول پلے کر رہا ہے اب روس اس میں کیا رول پلے کرتا ہے اس کے اوپر نرمن کرے گا پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر